دہشت گردوں نے لاہور کو طویل عرصے تک دہشت گردی کا نشانہ بنائے رکھا آٹھ مارچ دو ہزار دس کو لاہور کے علاقے موڈل ٹاؤن کے کے بلوک میں خفیہ ادارے کے دفتر سے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی جس میں پانچ افراد جانبھاک ہوئے بارہ مارچ دو ہزار دس میں آرے بازار میں ہونے والے دو خودکش حملوں میں پینتالیس افراد جانبھاک ہو گئے یکم جولائی دو ہزار دس کا دن شہر پر بہت بھاری تھا دہشت گردوں نے داتا دربار کو نشانہ بنایا حملے میں ترتالیس افراد جانبھاک جبکہ دو سو کے قریب زخمی ہوئے یکم ستمبر دو ہزار دس کو گامے شاہ کے سامنے یوم علی کے جلوس میں ہونے والے دھماکے میں اٹھارہ افراد ہلاک جبکہ ایک سو نوے زخمی ہوئے پچیس جنوری دو ہزار گیارہ کو امام حسین کے چہلم کے موقع پر اردو بزار میں ہونے والے دھماکے میں سات افراد جانبھاک ہوئے